نمشکار دوستوں کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہوتی اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے ویڈیو کے اندر دوستوں بات کریں گے بودوار 7 اگز 2019 کو دیس کے ویبین راجیوں کے اندر کس طرح کا جو موسم ہے وہ رہ سکتا ہے اور دوستوں ویڈیو کے اندر یہ انفورمیشن دینے سے پہلے کہ کن کن راجیوں کے اندر آج جو ہے وہ بھینکر بارش ہو سکتی ہے یا کس طرح کا موسم رہ سکتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ موسم ویبہ کے دوارہ کافی راجیوں کے اندر یہاں پہ جو ہے وہ کافی بارش جو بارش ہے اس کا الٹ جاری کیا گیا ہے تو دوستوں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا تاکہ جو بھی انفورمیشن ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مل پائے اور اگر آپ کے ایریا کے اندر بھی اچھی بارش ہونے والی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو جو ایک آئیڈیا ہے وہ لگ پائے تو چلی دوستو اب ہم انڈیا کے میپ کی الف سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے موسم جو ہے وہ آگے آنے والے چوبیس گھنٹوں کے اندر یا سات اگست کو جو ہے وہ رہ سکتا ہے تو دوست یہ ہے اپنے پاس انڈیا کا میپ اور اس کے مادیم سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح سے ابھی جو موسم ہے وہ آگے آنے والے لگ بگ چوبیس گھنٹوں کے اندر رہے گا تو سب سے پہلے یہاں پر اگر بات کریں جو مانسونی ریکہ ہے اس کی تو مانسونی ریکہ لگ بگ جو ہے وہ اس طرح سے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ راجستان کے جو اتری جلے ہیں خاص طور سے وہاں سے جو ہے وہ گزر رہی ہے اور اس کا پرباہ آپ کو جو ہے وہ آگے آنے والے لگ بگ چوبیس گھنٹوں کے اندر دیکھ سکتا ہے ویبین راجیوں کے اندر کس طرح سے دیکھے گا اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو مہتوپون بات ہے دوستوں وہ یہ ہے کہ لگ بگ جو ہے وہ اس ایریا کے اندر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پشم بنگال کے آس پاس یا اوڈیسا کے آس پاس جو ایک لو پریشر ایریا ہے وہ بن گیا ہے اور اس کے قارن آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگے آنے والے لگ بگ چوبیس گھنٹوں کے اندر اوڈیسا کے اندر جو ہے وہ بھاری بھاری شاپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ دوستوں یہاں پر اگر ہم بات کریں پشم بنگال کے اندر کے اندر آپ کو جو ہے وہ بھاری بارش کا الٹ جو ہے وہ موسمی باہ کے دوارہ جاری کیا گیا ہے تو یہ جو ہے وہ بڑی اپ ڈیٹ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے اس کے علاوہ بات کریں یہاں پر چھتیس گھڑ کی تو چھتیس گھڑ کے اندر بھی بھینکر بارش جو ہے وہ کچھ ستانوں کی اوپر ہو سکتی ہے اور لگ بگ پورے چھتیس گھڑ کے اندر اچھی بارش کا جو الٹ ہے وہ موسمی باہ کے دوارہ جاری کیا گیا ہے اور الیٹ اس لیے بول رہا ہوں دوست کیونکہ کافی زیادہ بارش جو ہے وہ چھتیس گھڑ کے لگ بگ سبھی جلوں کے اندر ہو سکتی ہے اور جس کی وجہ سے بار جیسے حالات بھی اوڑیسہ اور چھتیس گھڑ کے بہت سارے علاقوں کے اندر بہت سارے جلوں کے اندر جو ہے وہ بن سکتے ہیں اس کے ساتھ میں دوستو یہاں پر اگر ہم بات کر لیں مدیہ پردیش کی تو مدیہ پردیش کے اندر بھی بھاری بارش جو ہے وہ آگے آنے والے لگ بگ چوبیس کنٹوں کے اندر ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی جو یہ لو پریشر ایریا ہے یہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ اس کا پرباؤ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدیہ بارت کے اندر پڑھنے جا رہا ہے اس کے ساتھ میں یہاں پر مہاراشتر کے اندر اور گوہ کے اندر بھی بھاری بارش جو ہے وہ کافیستانوں کے اوپر آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تیلنگانہ کے بات کریں دوستو تو یہاں پر اتری جو خاص طور سے جلے ہیں وہاں پر اور اسی طرح سے سیماندر کے بھی اتری جلوں کے اندر جو ہے وہ اچھے خاصی بارش آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر بات کریں اگر دکشنی جو راجے ہیں بھارت کے ان کے اندر تو یہاں پر جو ٹرف ریکہ ہے وہ نیچے کی اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا لگ بگ ایک سے دو دن پہلے کی گتی کرنا شروع کر چکی ہے اور اس کی وجہ سے کرناٹک کے اندر اور کیرل کے اندر کچھ سانوں کے اوپر بھاری بارش آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے گوہ کے اندر جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے گوہ کے اندر بھی بھاری بارش ہونے کا جو الٹ ہے وہ موسمی باہ کے دوارہ آ گیا اندر لگ بگ چوبیس گھنٹوں کے لیے جاری کیا گیا ہے تمیل آڈو کے اندر ابھی دوست اچھی بارش کے لیے آپ کو جو ہے وہ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے کیول جو تٹیے علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو بارش دیکھنے کو ملے گی آنطریک علاقوں کے اندر ابھی ہو سکتا ہے کہ بارش جو ہے وہ کم دیکھنے کو ملے جو تٹیے علاقے ہیں وہاں پہ کیول جو ہے وہ ابھی بارش کا نمان لگایا جا سکتا ہے یہی استیتی لگ بگ آندر پردیش کے اندر بھی رہنے والی ہیں لیکن اتری جلوں کے اندر آندر پردیش کے اندر اچھی خاصی بارش جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کریں دوستوں اس کے بعد میں اگر ہم اتری پوروی یہاں پر راجیوں کی جن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکی مرونانچل پردیش ناغالینڈ منیپور میجورم میغالے تو ان راجیوں کے اندر جو ہے وہ مانسون ابھی جو ہے وہ سامانے بنا رہے گا بہت زیادہ بھینکر بارش کی استیتی جو ہے وہ ابھی اتپن ہونے کی سمبھاونا جو ہے وہ کم ہے لیکن ایک دو استانوں کے اوپر جو ہے وہ اچھی بارش ہو سکتی ہے باقی جو ہے وہ سامانے بارش کا انوان موسم بھی باقی دورہ لگایا گیا ہے بیہار کے پوروی اور اتری جلوں کے اندر اچھی خاصی بارش آپ کو آگے آنے والے لگ بگ چوبیس گھنٹوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے اتر پردیش کے بھی پشمی جلوں کے اندر اور خاص طور سے بات کریں تو پوروی جلوں کے اندر کچھ دکشنی جلوں کے اندر بھی جو ہے وہ بارش یا مانسون جو ہے وہ ایکٹیو رہے گا یعنی یہاں پر بھی سامانے سے بھاری بارش جو ہے وہ کچھ ستانوں کے اوپر ہو سکتی ہے دلی کے اندر ابھی جو ہے وہ سامانے بارش ہی ہوگی بہت زیادہ اچھی بارش کا انمان ابھی نہیں ہے پنجاب کے اندر اور ہریانہ کے اندر بھی اگر بات کریں دوستوں تو لگ بگ سبیستانوں کے اوپر جو ہے وہ مانسون سامانے بنا رہے گا بہت زیادہ ابھی جو ہے وہ بارش کا انمان نہیں ہے لیکن آگے آنے والے سمیں کے اندر جو ٹرف سوری جو مانسونی ریکھا ہے وہ ابھی جو ہے وہ اتر کی اور شفٹ کرے گی جس کی وجہ سے پنجاب کے اندر ہریانہ کے اندر اور ڈلی کے اندر بارش کی ماترہ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے بارش کی جو انٹینسٹی ہے وہ بڑھ سکتی ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کوشش کروں گا کل آپ کو ایک اور ویڈیو بنا کر کے بتانے کی اس کے ساتھ ساتھ میں راجستان کے اندر بات کریں تو راجستان کے خاص طور سے دکشنی جو جلے ہیں اور دکشنی پوروی جلوں کے اندر اچھی خاصی بارش آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ الگ سے ویڈیو کل صبح تک آپ کو پروائیڈ سوری کروانے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد میں یہاں پر بات کریں دوستوں گجرات کی تو گجرات کے بھی ادھکتر حصوں کے اندر جو ہے وہ مانسون سکریے بنا رہے گا خاص طور سے دکشنی جو جلے ہیں ان کے اندر اور اس کے بعد میں اگر اتری بھارت کی بات کر لیں ہم لوگ جن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے اندر ہمچل پردیش کے اندر اور اترہ کھنٹ کے اندر تو تینوں ہی جلوں کے اندر جو ہے وہ ہلکی سے مدیم بارش کا جنمان ہے وہ موسمی با کے دوارہ آگیا آنے والے لوگ بگ چوبیس گھنٹوں کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ اگست کے لیے جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے امید کروں گا دوستوں کہ آپ کو یہ جو انفرمیشن دی گئی ہے آپ کے لیے ہیلپ فول ثابت ہوگی فلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنیوا